اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلائی ٹی وی کو عید سعید غدیر کی مبارک بات غدیر وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے نمائندے نے ہمیشہ کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ قائم کیا ایسا سلسلہ جو ماضی کو حال سے اور حال کو مستقبل سے جوڑ دیتا ہے پیغمبر نے غدیر خن کے میدان میں حاجیوں کے ایک بڑے مجمع میں صرف مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ جب تک دین رہے گا تب تلک سلسلہ ہدایت کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک کے بعد ایک آتی رہیں گی یہی وجہ ہے کہ اگر باطل کا نمائندہ زندہ ہے اور گمراہی کا نمائندہ زندہ ہے شیطان کی شکل میں تو یہ انصاف نہیں ہے کہ ہدایت کا نمائندہ باقی نہ رہے اسی لیے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی نے ماضی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ قائم کیا جو غدیری مولائیت ہے غدیر میں پیغمبر نے جو خدبہ دیا اس میں صرف مولا کائنات کی ولایت ہی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے بلکہ آپ نے آنے والے بارہ نمائندوں کی ولایت کا اعلان کیا اور سب سے آخر میں خصوصیت کے ساتھ امام مہدی کا تذکرہ کیا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے صرف نظری اعتبار سے بارہ ایمہ کی ولایت کا ہی اعلان نہیں کیا بلکہ حاضرین سے ان کے لیے بیعت لی اور حاضرین کے اوپر ایک ذمہ داری بھی آیت کی جو آج تک ہم سب کو دعوت تبلیغ دے رہی ہے اور وہ یہ کہ پیغمبر نے کہا جو حاضرین ہیں وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچاتے رہیں لہذا آج ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں عملی سلسلے کے طور پر پیغمبر نے حاضرین سے بیعت لی اور یہ بیعت صرف مولا علی کے لیے نہیں تھی جس طریقے سے آپ نے گیارہ اور ایمہ کا مولا علی کے ساتھ اعلان کیا اور امام مہدی تک ولایت کا اعلان کیا اسی طریقے سے آپ نے جو بیعت لی ہے وہ بھی صرف مولا علی کی نہیں لی ہے بلکہ مولا علی کے نمائندگی میں آپ نے گیارہ ایمہ اور خاص طور سے امام مہدی کی بھی بیعت لی ہے کیونکہ غدیر جو نظام ہدایت کو قائم کرتا ہے نظام ہدایت کے لیے اطاعت درکار ہے اور اسی لیے غدیر ہمیں دعوت اطاعت دیتی ہے وہ ہمیں بے عملی سے بچاتی ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اگر ہم غدیر کی اطاعت کرنا چاہیں اور غدیر کی بیعت کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے جبکہ آمال غدیر میں ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم تجدید بیعت کریں یاد رکھئے جو سلسلہ غدیر سے شروع ہوا تھا وہ امام اثر تک آیا اور آپ کی غیبت کے بعد وہ سلسلہ ہدایت آپ کی نیابت میں تبدیل ہو گیا غدیر ایک زندہ عقیدہ ہے جو آج بھی معاشرے میں جاری و ساری ہے حتیٰ کہ غیبت میں بھی غدیر باقی ہے اس طریقے سے کہ اس سلسلہ ہدایت کی کا جو سلسلہ ہے وہ نیابت کی صورت میں آج بھی باقی ہے آئیے ہم غدیر کے دن تجدید بیعت کریں اور ائمہ کی اطاعت کا اعلان کریں کیونکہ ولایت بغیر اطاعت کے ایک بے مفہوم سی چیز رہ جاتی ہے اب اگر ہم کو آج کے دور میں غدیر کی بیعت اور اطاعت سے وابستہ ہونا ہے تو اس کی کیا شکل اور کیا صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غدیر کے دن نائب امام کی ہاتھوں پر بیعت کریں اور اعلان ولایت کریں کیونکہ ولایت فخی یہ تسلسل امامت کا نام ہے جس طریقے سے امامت تسلسل رسالت کا نام ہے اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ بیعت کا سلسلہ ہے جو آج بھی باقی ہے حتیٰ کہ ہمارے صوفیوں کے ہاں بھی بیعت کا سلسلہ باقی ہے جو ولایت کی صورت میں زندہ ہے اگرچہ ان کے ہاں ولایت صرف روحانیت کے ادبار سے پائی جاتی ہے لیکن حکومت کا مفہوم نہیں رکھتی ہے لیکن بہرحال وہ روحانیت کے ادبار سے ان کے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت لیتے رہتے ہیں اور وہ مرشد ولایت علی سے وابستہ اپنے کو مانتا ہے تو وہاں بھی بیرحال سلسلہ جو ہے بیعت کا چلنا ہے آپ دیکھیں کہ خلافت کے سلسلے کی بیعت ختم ہو چکی ہے کیونکہ خلافت بھی ختم ہو گئی ہے لیکن ولایت کی بیعت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اس لئے غدیر کے دن عامال غدیر میں ہم سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم تجدید بیعت کریں اور تجدید بیعت کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم وقت کے نائب امام کی اطاعت میں آ جائیں اور جب ہم ان کی اطاعت میں آ جائیں گے اور ان سے تجدید ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو یہ بیعت صرف نائب کے ہاتھ کی نہیں ہوگی بلکہ یہ جس کی نیابت کر رہے ہیں در حقیقت اس کی بیعت ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے جب لوگوں نے نصر اللہ صاحب سے جو کہ حضب اللہ کے سربراہ ہیں ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ولایت فخی کی اطاعت آج یمن کے سید عبد المالک جو کی تاغوت کے مقابل میں کھڑے ہیں جب انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا جناب عبد السلام کی صورت میں اور وہ سید عبد المالک کا پیغام لے کر کے آئے تھے تو انہوں نے جو خط رہبر انقلاب کے حوالے کیا اس میں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میں آپ کی ولایت کو امیر المومنین اور رسول اکرم کی ولایت کا تسلسل مانتا ہوں اور آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ اگرچہ سید عبد المالک یمن میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کا جو نائب ہے نائب امام ہے در حقیقت اس کی ہی اطاعت جو ہے وہ امیر المومنین کی اطاعت ہے اور پیغمبر کی اطاعت ہے اسی لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم بحیثیت ایک امت اور ایک ملت اپنے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ بیوی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہماری تاعت کو ترار دیا ہے ملت کے نظام کے لیے اگر ہم ایک سسٹمائٹک زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک ملت کی صورت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ہم بکھرے ہوئے دانوں کی طرح نہیں بلکہ تسبیح کے دانوں کی طرح منظم ہو کر کے کوئی حدف کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ولایت ضروری ہے اور ولایت کے لیے اطاعت ضروری ہے اس لئے بی بی فاطمہ زہرہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کا ذریعہ قرار دیا ہے آئیے ہم غدیر کے موقع پر نائب امام کے ہاتھوں پر غدیری بیعت کریں اور اطاعت کا اعلان کریں اور اس اطاعت کے ذریعے سے ہم دنیا میں غدیر کے اس نظام کو پیش کریں تاکہ دنیا کو ہم بتا سکیں کہ غدیر ایک خیالی نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ دستور حیات ہے جو اپنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی آگے بڑھتا ہے اور دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے اور آخرت میں بھی ترقی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے نائب امام کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اور غدیر کو ایک نظام سمجھا ہے وہ آج بھی ایک زندہ قوم کی حیثیت سے منظم صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں کریں اور ولایت کے اس نظریے کو عملی صورت میں اپنانے کی کوشش کریں جس سے ہم دنیا میں بھی سرخ روح ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکتے ہیں آخر میں پھر میں آپ کی خدمت میں عیدہ سعید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں متمسکی نے ولایت میں قرار دیا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات